مزدور 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 سرکار سونا پڑا گھر دوار مجبوری میں ہم سب مجدوری کرتے ہیں گھر بار چھوڑ کر کے سہروں میں بھٹکتے ہیں مجبوری میں ہم سب مجدوری کرتے ہیں گھر بار چھوڑ کر کے سہروں میں بھٹکتے ہیں جو لے کر ہم کو آئے وہی چھوڑ گئے مجدھار کچھ تو کرو سرکار ہم مجدوروں کو گاو ہمارے بھیج دو سرکار سونا پڑا گھر دوار ہم کو نہ پتا تھا کی یہ دن بھی آئیں گے کورونا کے کارن گھروں میں سب چھپ جائیں گے ہم کو نہ پتا تھا کی یہ دن بھی آئیں گے کورونا کے کارن گھروں میں سب چھپ جائیں گے ہم تو بس پاپی پیٹ کے کارن جھیل رہے ہیں مار کچھ تو کرو سرکار ہم مجدوروں کو گاو ہمارے بھیج دو سرکار سونا پڑا گھر دوار ہم مجدوروں کو گاو ہمارے بھیج دو سرکار سونا پڑا ہے گھر اور دوار آپ نے سنا کتنی ویتھا مجدوروں کی آواز میں ہیں اور یہ اگر ہم کسی بھی مجدور سے بات کرتے ہیں جو آپ کو سڑک پر پلائن کرتے ہوئے دکھ جائے اس سے آپ بات جب بھی پوچیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم کسی بھی قیمت پر گھر جانا چاہتے ہیں اپنوں کے بیچ جانا چاہتے ہیں بھلے ہی اس کے لئے ہم کو پیدل جانا پڑے یا ہمارے پیروں میں چھالے پڑے یا کچھ بھی ہو یا تو سرکار ہماری ویوستہ کر دے نہیں تو ہم جیسے بھی ہیں جس حال میں بھی ہے ہم اپنوں کے بیچ جانا چاہتے ہیں یہ جو پرواسی لوگ ہوتے ہیں تین طرح کے لوگ ایک مزدور ہے ملکل اپنے گاؤں میں روجگاہ نہیں تھا اپنے راجی میں روجگاہ نہیں تھا یہاں سے بیہار چلے گے بنگال چلے گے ممبئی چلے گے مونے چلے گے سورت چلے گے محنم مجھولی کر رہے ہیں اور کئی کے بار رائےستان کے کیس میں میں اسپیشل کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلڈر تھا وہ رائےستانی تھا وہ یہاں سے لے گیا اپنے گاؤں کے لوگوں کو کام رہنا دیا اس نے دس سال ہوگے پرنہ سال ہوگے جو کی جوپڑی میں رہتے ہیں کوئی جمین خرید نہیں پاتے کوئی جڑے نہیں ہیں ان کی وہاں پر وہ وہاں کی کلچر کا حصہ نہیں بنے وہ وہاں کی سوسائیٹی کا حصہ نہیں بنے وہ وہاں کی اکانومی کا کیول اتنا حصہ ہے کہ ایک محنت کشفرکتی جو لیبر کا کمپوننٹ دیتا ہے وہاں پر وہ وہاں پر ہے اور اس کے بدلے پاری توشک لیلتا ہے دوسرا ورگ وہ ہے جو مدیم درجے کی بیاپاری ہیں جو کلکتہ چلے گئے ممبئی چلے گئے آج کے بیس سال پہلے چالیس سال پہلے بیاج کا زندہ کر رہے ہیں کپڑے کا زندہ کر رہے ہیں بیلڈر بن گئے تھوڑے موٹے اور انہوں نے مکان مکان بنا لیا دکانیں لے لی وہاں پر اور جویلری کا بیزنس کر رہے ہیں خاص طور پر راجستان کے سمدرب میں کہنا چاہتا ہوں تو وہ وہاں سیٹل ہو گئے پر ان کی جڑیں اور جیو دونوں راجستان میں بسایا آج بھی اور وہ تہوہار پہ ہولی پہ دیوالی پہ راکھی پہ شادی کرنے کے لیے راجستان ہی آتے ہیں اور یہاں رانی شتی کے مندر آئیں گے یہاں شام بابا کے آئیں گے یہاں پہ کرنی ماتا کے آئیں گے سب جگہ دھوکنے آتے ہیں بچے کا جرولہ اتر آنے آتے ہیں مدیمورگی دے میشفٹ دے مینوڈ شفٹ اور تیسا بڑا برگ ہے بڑلا بانگر جو لوٹا لے کے گئے تھے اور انہیں سامراجی کھڑا کر لیا ان کی وہاں جڑیں بھی ہیں وہ وہاں کی سماج کا حصہ بھی بن چکے ہیں وہاں کی اکانومی کا حصہ آدارستم بن چکے ہیں اور ان کے لئے سارا بھارت ایک جیسا ہے بمبئی میں رہیں کلکتہ میں رہیں بلکہ وہ جیڑا کمفرٹیبل وہاں ہیں جہاں پر کی آرثیق راجدانی ہے آرثیق ویفظہ ہے ان کے جو کمپنیوں کے آفیس ہیں تو اس لئے ان کے آنے کے چانسز نہیں کے برابر ہیں ان کے آنے کی اچھا نہیں کے برابر سوائے اس کے پیدانی میں اپنا یونیورسٹی کھول دیں کالیج کھول دیں کہیں پر کوئی انجنی کالیج کھول دیں جہاں اپنی جڑوں کا کرد چکانے کے لئے آئے اپنی جمین کا اتنا سا یوگدان ہے ان کا اتنا سا لگاو ہے تو جو ہم سب سے پہلے بات کریں مزدور کی اس کا جیو اس لئے اچھڑ گیا رائے سانی بھاشنے کے لئے جیو اچھڑ جانا کہ اس کی وہاں پر کوئی جمین نہیں تھی اس کا اپنا پرائے نہیں تھا اور وہ کاندے سے روٹی کھا رہا ہے مرچی سے روٹی کھا رہا ہے یا دو جون کی روٹی کس طرح کما کے کھا پا رہا ہے تو بھی نہ اس کی دو انچ جمین ہے اس کی اپاس میں نہ اس کا کوئی ایسا اٹیجمنٹ ہوا وہاں کی کلچر اور سوسائیٹی کے ساتھ میں اور اس کو بھروسہ بھی نہیں ہے وہاں کے سماج پر جہار کرنے جا کے بزنس کر رہا ہے مزوری کر رہا ہے پتنا میں کر رہا ہے یہ یقین نہیں ہے اس کو کہ جیسے میرے گاؤں کی مٹی مجھے پال پوست سکتی ہے بڑا کر سکتی ہے میری تکلیف میں میرے آنسو پہنچنے والے لوگ یہاں ہوں گے میری تکلیف میں آنسو پہنچنے والے لوگ میرے گاؤں میں ہی ہیں میرے سجے سمبندی بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلا ہوا میرا جگل کشور میرا راملال میرا شاملال تو اس کو وہ یاد ستاتی ہے میرے کاکہ بابا ماما چاچا سب یہاں ہیں یہ مجھے سمال لیں گے کسی بھی عالت میں پر یہاں کون سمالے گا یہ اوشفاظ پرنپ گیا اس لاؤن کے قارن اور اس بیماری کا جو پرہار ہے جس طرح لگتی ہے جس طرح پھیلتی ہے اس میں کون سمالے گا اور میں مر گیا تو میرے بیوچے کون سمالے گا کیا ہوگا کیا ہوگا یہ کیسے لوٹن کے گاؤں تو ہر آدمی گاؤں لوٹ کر سپورٹ بھی کر دینا چاہتا ہے پریوار کو اور ان کے ساتھ ایک سمامیلن کرنا چاہتا ہے کہ میں تیرے کام آنگا تو میرے کام آئے گا وہاں تو پرائے دیش میں کون کس کے کام آنے والا ہے یہ جو سائکی تھی اس سائکی کو سمجھے مینہ لوگ ڈاؤں کے پرارامبک دور میں ویوار کیا سرکاروں نے سمجھا نہیں کہ مزدور کیوں پیدل جا رہا ہے پان پان سو کلومیٹر گروت ہی مہنے تین تین سو کلومیٹر کیوں چل رہی ہے ماتے پر گھٹری کندے پر بچہ دو سال کا دو مینے کا چار مینے کا کیوں لے کے جا رہے ہیں کیوں پاگر ہوگے ہم تو روٹی بھی دیں گے ہم تو یہ بھی کریں گے رک جاؤ کیجری وال کہتے ہیں سب کہتے ہیں لوگ مانے نہیں صرف اس لیے کہ وہ ہم جو ماتر بھومی جس کو کہتے ہیں اپنا تو نہیں جننی جن بھومی اس کو کہتے ہیں ہمیں بھارت میں سکھایا جاتا کہ جننی جن بھومی مانی ماں ہے تو ان کو ممبئی چلے گئے ممبئی ماں نہیں لگ رہی ان کو سمیرپور ماں لگ رہا ہے تختگر ماں لگ رہا ہے اس لیے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں اپنی ماں کے آنچل میں باہر والے یہاں سے جانا چاہتے ہیں یہاں والے یوپی جانا چاہتے ہیں بیہار جانا چاہتے ہیں تو یہ جو نشلہ درجہ ہے اس کا ایک لگاؤ سینٹیمنٹر اٹیجمنٹ اور ایک سندرکشن کا بود ایک یقین کہ میری درتی میرا گاؤں میرے اپنے لوگ وہاں ہیں اور وہ مجھے سمال لیں گے کسی بھی عالمی میری پریوار سمال لیں گے یہ یقین ہی ان کو ادھیلت کر رہا ہے اپنے گاؤں جانے کے لیے اپنے شہر میں اپنے پردیش میں جانے کے لیے کہیں کہیں جو اپنا پند ہے اپنی جمین اپنی ماتی کی سوندھی سوندھی مہک انہیں کھیچ رہی ہے اور وہ اپنی دھردی پر جانا چاہتے ہیں اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اسی بیچ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فون لائن پر ویپن تیواری جی ہے ویپن جی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی 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 ویپن جی آپ بھی لگاتار جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے سرمیکوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں تک کھانا پانی پہنچانے کی ویوستہ آپ نے کی ہے سرکار تک بھی آواز پہنچانے کی کوشش کیے کیا کارن ہے کہ ان تمام دعوں کے باوجود سرکاریں ویوستہ کر رہیے کھانے پینے سب کی واپس بھیجنے کی ویوستہ کر رہی ہے اس کے باوجود لوگ جو پیدا پلائن کر رہے ہیں اس کے پیچھے چاہ کارن لگتا ہے مکہ روپ سے یہ ہے کہ جب بیماری کا ایک تو ڈھر اتنا زیادہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم ابھی سیتہ پورا میں کئی جگہوں پر ہم لوگ گئے اور پساسن نے بھی کہا تھوڑا سا کاؤنسلنگ کیا جائے نہیں تو وہاں پر گئے تھے تو پرشتتیاں ایک عجیب طرح کی ہے کہ آپ تو بھیج دیں گے یا کھانا نہیں ملا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کھانا بھی ملا ہے لیکن وہ لوگ آؤ جانا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کون سے بات کراتے ہیں وہاں سے پتنی بھول لیے وہ بس آجاؤ ایک ہی بات ہے آجاؤ تو لوگوں کے ایسا در بیٹھ گیا ہے کہ ایک موت کے ہم مہانے پر کھرے ہیں کب موت آجائے گی تو اس سے بڑیاں ایک گھر پر جائیں گے تو آپ نے لوگ کے پیچ پہ رہیں گے چھتر میں جائپور کے یہاں جہاں پر سارے کچھی پستیوں کو بسائے گیا تھا وہاں پر شروعاتی دور میں لوگ کھانا کے لیے جہاں پر سانی آئی وہاں ہم لوگ نے کیا پھر کچھا راسن بھی دلائے گیا پھر اس کے بعد درو کے کھاتے میں سی ایم کو سی ایم صاحب کو چھکھی لکھی گئی انہوں نے طرح سمیجن سیفتا دکھاتے ہوئے لوگوں کے کھاتے ہوئے روپے بھی دیے لیکن وہ تو کہتے ٹکٹ کے پیسے بھی ہم سے لے لے ہم تو گاؤ جائیں گے ہم لاکر کے بھگا کر دے دیں گے بھلا ہی بار سے ہمیں جانا ہے اور وہ ایک ہے ایک منوبیک کیا لیکنھے کہتے ہیں نہیں کہ منہ میں یہ پیٹھ گئی ہے کہ ہمیں تو آپ گاؤ جانا ہے تو اس حضاف سے مجھے گاؤ جانے کی ہے اور سرکار کو میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو بھیجنی چاہیے اور ہم نے کافی لوگوں کی آن لائن ریکششن بھی کروایا ہے لیکن ابھی پوری طرح سے بے اوستہ نہیں ہو پا رہی ہے بلکل ویپن جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اپنے بات رکھی اور جس طرح آپ لگاتار سرمکوں کے ساتھ مل کر ان کی سمشہوں کا سمادھان کروا رہے ہیں آپ کو بہت بہت دنیواز مدہ گرم میں چرچا جاری رہے گی لیکن ملتے چھٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا اپنا سواقت ہم بات کر رہے ہیں مدہ گرم میں بے بس مزدور جس طرح سے بھی ویپن دیواز جی نے کہا کہ تمام طرح کے پریاس کے جا رہے ہیں مزدوروں کو روکنے کی انہیں کھانا پہنچا جا رہا ہے راسم پہنچا جا رہا ہے بہماسہ کے مادم سسائیتہ کی جا رہی ہے فیکٹری مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ فیکٹریاں سرو ہو گئی ہیں آپ کام کریے لیکن ان کے دماغ میں جو انیل سر نے کہا یہ بیٹھ گیا ہے کہ انہیں اس کورونا کے جو مہماری ہے اس کے چلتے پہلے اپنوں کے بیچ جانا ہے اپنوں کے ساتھ رہنا ہے اور چاہے جینا ہو چاہے مرنا ہو جو بھی ہو ہم ایک بار اپنوں کے بیچ جا کر رہیں گے انہیل جی آپ کو لگتا ہے واقعے میں منودسہ ان کی یہ ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی کو جھیل سکتے ہیں لیکن وہ گاؤں جانے کا جو من بند چکا ہے اس کو رادن نہیں کریں گے کینسل نہیں کریں گے یہ سائیکولوجیکل ٹروہ ہو گیا درسل اور ٹوٹ گیا آدمی اندر سے اور وہ پہلے بھی کو بہت مجبوط نہیں تھا بھاڑے پہ کام کر رہا ہے جو آدمی دن پر دن مہینے کے مہینے اس کی بیو بچے گاؤں میں ہیں یا ماں باپ گاؤں میں وہ یہاں ہیں مطلب ممبے ہے کلکتہ ہے یا کہیں بھی ہیں اپنا گاؤں پیچھے چھوٹا ہوا ہے دیکھئے میں پردان منتری موڈی جی سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں ہمارے موڈی جی سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں موڈی جی بہت پیل کی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے ریل کی مانگ رکھی دراصل جو آپ اوپر بیٹھے ہو سب سے اوپر دیش کو سمبھوید کر لو آکاشوانی پر منتری بات کر لو سب کر لو آپ لیکن جو لوگ پلانک بناتے ہیں ان کو نردیش دیجئے کہ اگر پندرہ لاکھ مزدور راجستان لوٹنا چاہتے ہیں تو کیا دس ریلوں سے لوٹ جائیں گے آپ اسیسمنٹ تو کیجئے کیا جرورت ہے ہم ہوایجازوں سے لوگ لارے ہیں دنیا سے ہمیں اپنے دیش میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ مزدور کو پہنچانا چاہیے کورونا بیماری کا کب خاتمہ ہوگا کوئی نہیں جانتا جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے 31 مہی کے بعد کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا جب تک ویکشن دیار نہیں ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے اور جو آدمی کورونا بیماری چلتی رہے گی اور وہ رائستان کے تختگڑ کا سمیرپور کا شیف گنج کا ممبے میں رہے گا جب تک اس کا جیو اچھتا رہے گا اسے آنا ہی آنا ہے رائستان بیہار کے آدمی کو بیہار جانا ہی جانا ہے تو اس سائیکولوجیکل ٹرومہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے اس پلاننگ کے تحت کی پریاب سازن دیے جائیں سرکاروں کو اور اس طرح کیا جائے ٹرانسفورمیشن آف لیور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر پہلے بھی میں نے یہ بات کا پتی بازن کیا تھا جی کہ جب یہ مزدور اپنی جمین چھوڑ کے گئے تھے تب ان کے گاؤں میں ان کے شہر میں ان کے اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں تھا افسر نہیں تھے روزگار کے بیس سال ہو گئے اب گئے ہوئے روزگار کے افسر ہیں بجلی ہے پانی ہے جمین ہے انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں تو اور کر چکے بھی ہیں بی آر کا مزدور بی آر چلا گیا اس کی جگہ راہستان کا مزدور راہستان لوٹ کے اپنے گاؤں شہر کے آسپات بھی جگہ لے سکتا اس کی جی بلکل تو بی آر کا مزدور بی آر میں کام کرنے لگ جائے گا راہستان کا مزدور راہستان لوٹ کے اپنے گاؤں آ جائے گا اس دشاہ میں بھی سوچا جانا چاہیے پلکل میں آپ کو رکھنا چاہوں گا ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے سفجلال جی مینا جی ہیں سرمکوں کے لیے کام کرتے ہیں سرمک نیتا بھی ہیں سفجلال جی میری آواز سن پا رہے ہیں ہاں آری آواز سفجلال جی سرکاروں کے دعوے ہیں تمام طرح کے کی مزدوروں کو ان کے گھر پہنچا جائے چھوڑا جائے گا بھیجا بھی جا رہا ہے بسے بھی لگا رکھی ہے ریلوں سے بھی لائے جا رہا ہے اس کے باوجود جو لوگوں کے جانے کا سلسلہ ہے آنے کا سلسلہ ہے وہ تھم نہیں رہا کیا لگتا کہیں پریشانی تو نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نیرہ جی پہلی بات تو یہ ہے جو لوگ ڈاؤن جب گوشت کیا گیا تھا میں کوئی آلوچنا کے پوائنٹر ایو سے نہیں کہہ رہا پر میں جو جیسا سوچتا ہوں جو لوگ ڈاؤن شروع کرنے سے پہلے ایک دو دن کا ٹائم موڈی جی کو ضرور دینا چاہیے تھا اگر وہ ایک دو دن کا ٹائم دے دیتے تو مزدوروں کی یہ حالت نہیں ہوتی اور وہ جو ہے ہاتھ پہتالیس دن ہو گئے لوگ ڈاؤن کو وہ اپنے گنتت پر ضرور پہت جاتے ہیں اگر دو تین دن کا ٹائم دے دیتے لیکن انہوں نے جو ہے رن نیتی کا عباب رہا ان کا اور انہوں نے سوچ شمجھ کر یہ فیصلہ نہیں لیا میں یہ آلوچنا نہیں کر رہا جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ تھا وہ سران ہی ہے یہاں بھی ایسو گہلوڈ جی نے جو ہے جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا انہوں نے کن سرکار سے پہلے کیا اور جس طرح سے انہوں نے اس سے نپڑے کورونا سنکر سے نپڑے کا سنکل پھ لیا اکتیس باتیس لاکھ لوگوں کو جو ہے روزگاہ ڈائی ہزار روپے ان کے خاتے میں دیئے لیکن اب سمجھا یہ ہو رہی ہے جیسے کل جو جو درگڑنا ہوئی ہے اور انہ آباد میں جی جی وہ پیدل چلتے چلتے تھک گئے تھے اور اس کے بعد وہ ریل کی پٹری پر سو گئے اب آپ دیکھ لیے یہ بھی جو کن سرکار سے جب مانگ کشا سو گھلو جی نے کجھے اسپیشل ٹرین چلائی جا ہے جو اپرمازی مضبور ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں ان کی مانگ کو مانا گیا چلائی تو گئی لیکن آج جس طرح سے ان کو اپنے گھنٹب پر پہنچنے کی لگ رہی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا تو اپنے پرزنوں کے پاس پہنچنے کی سرکار جب گعوہ کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ بھئی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا راستان سرکار نے بھی بس لگا رکھی ہے سیماؤں تک چھوڑنے کی کہ اندر سرکار نے بھی ریل سیوہ سورو کر دی لانے لے جانے کے لیے تو تھوڑا مزدوروں کو سبر نہیں ہے کیا کارانے در بیٹھ گیا کسی طرح کا یہ لوگ ڈاؤن اور لمبے ٹائم چل سکتا ہے یہ در بیٹھ گیا لوگوں کو ان کا در بیٹھ گیا یہ تو سبھی جانتے ہیں شیف جی رام جی میری آواز سن پا رہے ہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کوئی شوقیا چیز نہیں ہے اورنا منٹل نہیں ہے کہ آپ خوش ہونے کے لیے یا دنیا میں واوائی لوٹنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن میں کورونا بیس کورونا بیس ہے اگر کورونا نہیں جائے گا امریکہ جیسے راست میں ایک لاکھ سے اوپر لوگ مر رہے ہیں بیٹین میں مر گئے اٹلی میں مر گئے وہاں کے ساسکوں تک کورونا ہو گیا تو یہ جو فیصلہ تھا موڈی شرکار کا یا راج سرکاروں کا اس کی میں علوچنا نہیں کر رہا یہ ایک جھٹا کے ساتھ لیا گیا فیصلہ تھا نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں مگر آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں حالات بن رہے ہیں بہت روزگاری چرم پر ہے ارتبیبستہ کیسے پٹھنی پر آئے گی اس طرح کی رن نیتی کا بھی ابھی سے ہی تیاری کر لینی چاہیے مینہ جی کیا تیاری کریں کس کو پتا کورونا کسی نہیں جائے گا کیسے تیاری کر لیں لوگ مر رہے ہیں روز احمد آباد میں لوگ مومی میں روز مر رہے ہیں ریبینو ابھی دو مہینے کے اندر راجستان میں تسزار کروڑ کا نقصان ہو گیا آج اردنو آئے رامنس سرکار کہنا ہے سمجلال جی انہل سرکار کہنا ہے کہ آخر کس کو پتا ہے کورونا کب غتم ہوگا دھنیوات سرکار جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت دھنیوات بہت بہت آبار انہل جی دیکھا وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کہن گئی لوگوں کا وصفات جو ہے ہٹ گیا ہے ان کو لگتا ہے جو ہونا ہے ہمارے گاؤں میں ہو اپنوں کے بیچ ہو اور اسی لئے وہ تمام طرح کی باداؤں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگ چلا رہے ہیں ہم بہت ان کے مقابلے چھوٹے ہیں پر سرکار کو ایک انٹیگریٹڈ پولیشی بنان چاہی پورے دیش کے لئے اس میں نیتیش کمار سے بھی پوچھنا چاہیے کیا آپ اپنے مجدوروں کیوں نہیں لے رہے ساتیش گھڑ کی مکھیونتی سے پوچھنا چاہیے رائشتان کی مکھیونتی سے پوچھنا چاہیے سب مکھیونتی پوچھنا چاہیے آپ کے لوگ آنا چاہتے ہیں یہ رہی لسٹ آپ کے آنے چاہتے ہیں بناو ان کی لسٹ اور اس کی ایک ٹاسک فورس بنا کے یا ایک کمیٹی بنا کے پلانڈ وے میں پورے دیش میں یہ ابھیان چلانا پڑے گا میں تو من میں ابھی بھی جانتا ہوں ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ لوگ ڈاؤن اکتیس مہی تک بڑھنے والا ہے لوگ مرتے رہے روز نئے آکڑے آتے رہے ڈلی میں ممبئی میں ہیدر آباد میں احمد آباد میں جیپور میں جوتپور میں اور ہم سوچیں لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا لوگ ڈاؤن کوئی شوکیا لگائیو چیز نہیں جو اٹھالی جائے جی گرین ایریا میں لوگ ڈاؤن کھول سکتے ہو پوری طرح آپ آراؤنس کر دو کہ گرین ایریا میں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے پر دیش کا جو ریڈ ایریا ہے ریڈ جون ہے جی ملکل اب اوپر آل نے پتا نہیں کیا سوچ کی یہاں شراب کھول دی پر میں اس پہ اس ویشے پہ نہیں جانا چاہتا ہے اس ویشے دوسرا ہے جی ملکل میں ہی کہنا چاہتا ہوں کی ریڈ جون جہاں بھی ہے وہاں سے مزدور بھاگے گا ہی بھاگے گا رکے گا نہیں پلینڈ طریقے سے ہر اسٹیٹ سے بات کی جار ایک انٹیگریٹڈ پولیسی اور انٹیگریٹر ٹاسک فورس بنائی جائے جو ہر اسٹیٹ سے بات کر کے ایک دوسرے لیندین کرے اسٹیٹ پہ چھوڑ دیا اسٹیٹ اپنے اسٹر پہ ہمارا چیف سیکرٹری بات کر رہا ہے یو پی کے چیف سیکرٹری ارے اس کو ڈلی کے اسٹر پہ کینے سرکار لوگ ڈاؤن ہو جائے کینے سرکار پورے دیش کی آپدار ویبضہ ہے وہ اس سمجھا کو ایڈریس کرے راشتر اسٹر پر بات سونی چیئے بلکل تب ہی جاکس کا سوجہ نہیں ہے ریلے ان کے پاس میں ہیں سارے سرکار ان کے پاس میں ہیں سارے بہت سارے قانون قائد ان کے پاس میں ہیں اس لیے کوئی سرکار کینے سرکار کی بات کو ٹھکرائے گی نہیں ماننے سے منع نہیں کرے گی وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن کوئی اپنے مزدور لینا چاہ رہا ہے کوئی نہیں لینا چاہ رہا ہے سیما پر چلے گئے مزدور ہم نے بھیج دیا یو پی والے نہیں گھسنے دے میں نے سنائے کئی جگہ سڑکیں کھو دی اسٹیٹس نے مہاراست سے مزدور آئے گجرات بولڈر پر روک دیے گئے کیونکہ وہ کہنا ہے کہ راستان بولڈر کی سیمایہ سیل ہے تو یہ سیمایہ سیل ہے سڑکیں کھو دی ہے کہ گاڑیاں نہیں آ جا سکے یہ ایک ہی ملک کے کئی حصے اس طرح ہو گئے ہیں پلیز 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 دیش کے حکمران اور پردیشوں کے نیتا یہ تیہ کریں کہ جو مزدور ہیں سب سے نشلی پائیدان پر جو وقتی کھڑا ہے دیش میں وہ جس کی جمین نہیں ہے جس کی کھیتی نہیں ہے جس کا مکان نہیں بنا ہوا ممبئی میں امداباد میں صورت میں کہیں پہ وہ اپنے گاہ لوٹنا چاہتا ہے اپنی ماں کے آنچل میں جانا چاہتا ہے سنرکشت ہونا چاہتا ہے بیوی کے پاس لڑنا آتا ہے بچوں کے پاس لڑنا آتا ہے اس کے اس دیکھ کو اس کی اس دگناتہ کو دیکھتے ہوئے کیسے راستہ بنایا جائے اس کو بھروسہ دلائے جائے کہ اب کی باہر تیرا نمبر آئے گا اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا سرکار پلینڈ طریقے سے کرتی ہو نظر آتی دیون سے شاید لوگ اس طرح امر امر کے باندرہ میں اکھٹے ہوئے ایسے نہیں ہوتے لوگوں لگ رہا ہے کہ ہمارے کو موقع مل رہا ہے اب کل موقع نہیں ملے گا جی بلکل تو یہ جو ایوشفاس پر اب گیا ہے جی بلکل بروسہ ٹوٹ گیا ہے اور جندگی جینے کی جو لالسہ ہے ہر وقتی کی ہر وقتی کے اندر ہے ہر آدمی جندہ رہنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے ہم کو صرف جبان چلا کر نہیں کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن رہے گا لوگ ڈاؤن ہٹے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ہم کو پوری ایک 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 اکرت نیتی اور ایک اکرت پلاننگ بنا کر سینٹرل سے جیلوں کا آنا جانا ٹکٹ پیسے کھانا پانی کس سرکار کی کیا پرابلم کس جگہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں سب کو ایڈریس کرنا پڑا ہے جیسے کورونا ایک بیماری ہے ویسے یہ بھی ایک بیماری اپنے گاؤن لوٹنا جی بلکل آنیل جی آپ نے بہت بڑیا بات کہی کہ جب تک راشترکرت اور کندر اس طرح پر اس بات کا فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ کندر سرکار کوئی تیہ کرنا ہے کہ وہ ان سے کس طرح سے نپٹے کیونکہ جب لوگوں کا بھروزہ ٹوٹ جاتا ہے تب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں حالانکہ سرکاریں لگاتار چھوڑا بھی جا رہا ہے لیکن لوگوں کا بھروزہ ٹوٹ گیا ہے ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا نمبر کا بھائے گا کیا ہوگا اور وہ جانا چاہتا ہے اپنے گھر یعنی سرکاریں چاہے تو انہیں بھروزے میں لے سکتی ہے اور اس کے لیے کہیں کہ کندر کرت نتی بنانے کی جورت ہے یوجنا بھد طریقے سے سرمیکوں کو لائے لائے اور لے جائے جا سکتا ہے اس کے لیے راجے سرکاروں کو بھی بھروزے میں لینے کی جورت ہے مزدونوں کو بھی ایک بار پھر سے بھروزہ دینے کی جورت ہے مدہ کرم میں آج کے لیے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی